بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے جی آپ سب کو میرے چینل پہ آج میں ایک اور بہت زبردست ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پلس یہ بھی شیئر کروں گی کہ آپ اس کو بنا کے اپنے پاس کتنی دیر کے لیے سیو کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی میٹھی چیز بنائیں جس میں آپ کو اس کا فلیور پسند ہو آپ اس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں مالٹے کی خوشبو مالٹے کا فلیور سب کو بہت پسند ہوتا ہے جناب سردیوں میں ہم نے بہت مالٹے کھائے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا سیزن ختم ہو رہا ہے اور میں نے سوچا کہ مالٹے کے چھلکوں سے زبردست ریسپی ظاہر کرتے ہیں اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم بنا رہے ہیں اورنج کینڈڈ پیل بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہوتے ہیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو مالٹے لے لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے چھیل لیا ہے مالٹوں کو ہم بعد میں جوز کریں گے پہلے ہم ان چھلکوں کو کٹیں گے اگر آپ بچوں کے لیے اورنج کینڈڈ پیل بنا رہے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا اس طرح سے موٹا کٹیں اور اگر آپ میری طرح بنا کے اورنج کینڈڈ پیل کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہے باریک کٹیں یا موٹا لیکن میں ان کو باریک ہی کٹوں گی چار مالٹوں کے چھلکے میں نے لیے تھے ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے میری رنگ سکیل پہ ہم ان کی کونٹیٹی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی کتنی چاہیے مالٹے کے چھلکے میں نے لیے ہیں 166 گرام اور اب ہم لیں گے جینی 145 گرام ہم نے لی ہے اگر آپ کے پاس میری رنگ سکیل نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی ان چیزوں کی کونٹیٹی کو میریر کر سکتے ہیں پونا کپ میں نے چینی کا لیا ہے اور چار میں نے مالٹوں کے چھلکے لے لیے ہیں پانی کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا پانی گرم ہونے پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں مالٹے کے چھلکے اب ان کو ہم نے کرنا ہے بوائل تاکہ مالٹوں کے چھلکوں کی جو کڑوہٹ ہے وہ ختم ہو جائے دو منٹ کے لیے ہم اسے بوائل کریں گے اور ان کا پانی جو ہے وہ ہم پھینک دیں گے اگر ہم ان کو بوائل نہیں کریں گے تو آپ کے اورنج کینڈڈ پیل جو ہیں وہ کڑوے بنیں گے جو کہ کھانے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اس طرح بوائل کرنے سے پانی میں ساری کڑوہٹ نکل جائے گی اور اس پانی کو ہم پھینک دیں گے چھلکوں کو ہم ڈرین کریں گے دوبارہ سے ہم پانی رکھیں گے اور پانی گرم ہونے پہ ہم اس کے اندر دوبارہ سے یہ چھلکیں ڈالیں گے اور ان کو دوبارہ سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد ان کو ہم ڈرین کریں گے اور اس کا پانی جو ہے ہم پھینک دیں گے تین سے چار مطبع ہم اسی طرح سے کریں گے اس طرح سے مارٹے کے چھلکوں کی جو کڑوہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور زبردست ہمارے کینڈڈ پیل تیار ہوں گے دو مارٹے جو ہم نے لیے تھے ان کا ہم نے جوز مکال لیا تھا تقریبا پونہ کپ کے قریب یہ مارٹے کا جوز ہے یہ ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چینی ایک کپ چینی میں نے لی ہے تھوڑی سی چینی میں نے اس میں سے بچا لی ہے یہ ہم بعد میں جوز کریں گے اس چینی کو ہم مکس کریں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مارٹوں کے چھلکیں آپ پانی بھی لے سکتے ہیں پانی میں چینی ڈال کے آپ ان چھلکوں کو پکا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اندر مارٹے کا جوز استعمال کریں گے تو آپ کے کینڈڈ پیل جو ہیں وہ بہت مزے کے بنیں گے اب اس جوز کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے ابھی تھوڑا سا پانی ہے تھوڑی دیر ہم اس کو اور پکائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے جوز جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب ایک ہم چھلنی دیں گے اس کے اوپر ہم یہ چھلکیں اس طرح سے پھیلا دیں گے ان کو ہم نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے زیادہ سخت نہیں کرنا ہے ہمیں چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے ادھر کچن میں ہی میں نے رکھ دیا تھا اسے تاکہ یہ تھوڑے سے ڈرائے ہو جائیں ایک باؤل کے اوپر میں نے چھلنی کو رکھ دیا تھا تاکہ اوپر نیچے سے ہوا لگے اور یہ ڈرائے ہو جائیں پس تھوڑا سا ڈرائے ان کو کرنا ہے کیونکہ پکاتے ہوئے ہم نے ان کو اچھے سے ڈرائے کر لیا تھا اب یہ ڈرائے ہو چکے ہیں چینی کی وجہ سے بس تھوڑی سی چپ چپاہٹ ہے ان میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کو ہم نے کتنا ڈرائے کرنا ہے اب جو تھوڑی سی چینی ہم نے بچائی تھی اس کو میں نے پیس لیا تھا چار سے پانچ ٹیول سپون چینی ہے یہ چینی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پسی ہوئی چینی اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے چینی ڈالنے سے ان کی چپ چپاہٹ ختم ہو جائے گی اب ان کو آپ کسی اے ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں چھ ماہ کے لیے چھ ماہ تک یہ فریج میں پڑے رہیں گے تو خراب نہیں ہوں گے آپ کا اے ٹائٹ جار جو ہے وہ اچھے سے دھلا ہوا ہونا چاہیے اچھے سے ڈرائے ہونا چاہیے اس میں ایک بھونت بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی مویسٹر ہوگا آپ کے جار میں تو آپ کے اورنج کینڈیٹ پویج جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے چھ ماہ سے زیادہ دیر تک ان کو سیو کرنا ہے تو آپ کسی پلاسٹک کے ڈپے میں ڈالیں اور فریزر میں رکھیں ایک سال تک بھی یہ فریزر میں پڑے رہیں گے تو خراب نہیں ہوں گے اور جب بھی آپ نے کچھ بھی میٹھا بنانا ہو کوئی کیک کوئی بوڈنگ بنانی ہو یا آپ نے آئیسکریم بنانی ہو یا زردہ بنانا ہو تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں ای ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یادر کیے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ